اشراقت نفسی بی نور من فہادی حینما رادتو یا رب العبادی ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لئے دعا کر دیجئے میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے ہیں ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے تو اس نے دھول لگا دی فرمایے سے بلاؤ بلائے گیا بہت جلدی جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہا اچھی طرح آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلائے ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائے فرمایے جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے رکھ جانا جو نام رکھا ہے اس نے نام سے پکاروں حضور اشارت کی حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلائے کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کاش آج میرا باپ کوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار کہہ یہ شوق گھر جا کے پورا کہہ کوئی لاؤ تو سری کائنات میں ایسا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے یہ شریعت بیضہ کا مزاج ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائی کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھارے بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے بچے بچے ہوتی ہیں زند کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے زند پوری کرے گا ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز دی دی رہی اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزات تکل بیاں کا لحاظ اشراقت نفسی بی نور من فہا دی